نکاب ہٹا کے گھوڑے دی زین اچھوائے کہ حضرت عباس جڑا تعرف کروایا پڑھئیے کسیدہ جی میں ہے دردی تصویران وفاں میرے نالے کیڑے سونے لفظ نے اور کتنے بسوئے لیے میں ہے دردی تصویران وفاں میرے نالے جو میرا دل حد شاہو بولو حیدری دو جانا رہے دری سعید شاہی تری جانا رہے دری چوتھانا رہے دری بازو بلند کر کے بولنی پنیوانا رہے سرکار حضرت عباس فرمایا میں ہے دردی تصویران وفاں میرے ایک واری بولے ہے وفاں میرے وہ ساکے جی سمجھ نہیں آرہی علیہ یا علیدہ کوئی پترے علیہ یا علیدہ کوئی پترے تھے باز شاہدر میں دس دینا میں ہے دردی تصویران وفاں میرے نالے وہ ساکے سمجھ نہیں آرہی جواب سنی آئے علیہ یا علیہ یا علیہ یا علیہ یا ساہریہ یا دامہ میرے نالے مگ گئی پڑھائی اتنا ہی میں پڑھنا عیسائی راضی رویہ آئے کافی ادھے ہنچ رکھا ہے وفاوہ میرے ادھاوہ میرے ایک بندے حضرت عباس نگا کیا پیچھے ہٹ جاؤ گا دیا دن کیوں آدھا لکھان دی فوجے فرمایا میں نے سنجھان میرے پیو دانا آلی ہو سکے بار بار آکھرہ پیچھے ٹوڑ جاؤ پریوں دے بندے ویگال نہ سمشن تے سید آدھا کون سمشن گا دیا کیا پیچھے تمہیں جانے ہی نہیں ہو سکے وجہ کیا ہے اب باہر سے دیا کہ چک پا کے پیادن کی میں کنڈ گازی پھیرے نہیں میرے نام چزہرے سارے میرے بانی اے لطف جی یہی تھی لطف فضائل ختم کردہ پیان وفاوہ میرے نالن ادھاوہ میرے ایک بندے آکے ہو سکے تو سیلید پتروں فرمایا بے شک ہو سکے زندگی تفہل حملہ فرمایا ہاں ہو سکے ایڈا وڈا حملہ ایڈا وڈا حملہ بھئی لکھانی فاوہ جنہوں نے سایا اے حملہ کیتا کہ میرے تگازی مسکرا کے پیادن کی میں کنڈ گازی سوجھو ہو نہیں میڈ نام چزہرے حسین سخید یا یاجوی دعا میرے نالن حسین سخید یا یاجوی دعا میرے نالن حسین سخید یا یاجوی دعا میرے نالن آدھ پی اچھا آئے اللہ منشان کیاکھے ایک باری بولے اچھا اللہ منشان مدینے ویچے تے بشیر کی تیئے لانے کرو باندھ بازار مدینے دے آئی بیٹھئے فاتحہ کرو باندھ بازار شاید میرے سمجھا ہونے سے یہ زیادہ کو فرق ہوئے کرو باندھ بازار مدینے دے آئی بیٹھئے فاتحہ گاہ لگ لیا اکھئے بشیرہ دے باؤر لیے شام دے رہواتیں توڑی نگری ویچ مہمانیں آئیے ملانا پڑی بھتری جنو انداصلی وطن تا گیڑی بی بی آدھی امہ کبر چو بہر آدھی شام دے امہ لبھا تیرونجا چو ترے محمل جس آئے نے کی تی وطن تو ٹوری آئی تا تیرونجا آئیس پونے دو سال دے باد ولیے تے تیرونجا چو صرف اتنا مارے ہیں صرف ترے محمل اندہ پور علی دی دھی لائکے جتنے دھییاں دے پیو ہو ہو سکتے اسے جملے تیری ہائیو وی تو میں تیرا سلام کر جاؤ جیڑے دھییاں دے پیو ہو جان دے دھییاں دے اپنے مقدر ہونے نظر شاہ جی جی آکھا سائی علی دی دی دھییاں راضی ہونے چلو بابا جی جملہ میں آکھ دے نا اے جو میں تو سمیں نہ کہے نا پچھے میں باندھ پڑے آتے بھائی علی رضا کھوکر صاحب مالک سے دے ممبر تھے بیٹھیانو ناکھے سید آدھا دکھ دی گا لے بھائی دا محرم تو باد جت ہی گئی ہے نا ہر شہر چلانو یا بازار سجاؤ ولی دیاں دیاں گئیان پونے دو سال دے باد پہلی ویری کوئی آر گلی ویچ پہ آدھائی کرو باندھ بازار محرم دی لے دے آئی بیٹھیے فاتحہ خیر بھائی شاید نہ روک کنات میں جملہ چھوڑ جاو بھائی جیڑے دھییاں دے پیوو میری تو آڈے نال گل لے جیڑے سفید ریش بیٹھیو چٹیاں دہڑی آ لے دھییاں دے اپنے مقدروں دیں دھییاں اپنے پیک کے شہر تو بڑا دور دوری رانی ہیں بیرون ملکی رانی ہیں جتنے سال آبادی آویں نتائید کر لوے بابا جی تو کائنات اچھ کوئی دھی نہیں جیڑی پیکہ شہر بھول جاوے با میں دا سال آبادی آویں آجے پیک کے گھار تو دور ہووے نال لیا نوں دس سنڈاگ پاؤں دی اوگار میرا پیک ہے اوگلی میری پیکی ہے رووے نالیا بندیا دین شیعہ روندے نجے ہی نروویے پنے دو سال دے باد مامل دا پردہ ہٹا کیا دی سجا دے کیڑا شہرے رات وعد پہ یہ ماں میں سجاد دی فرمایا میں تناہ پوچھے رات کیوں رونے سیدہ دے روندہ اس سے گلے ہاں اے توڑا پیک کا شہرے اس تناہ مدینہ بی بی یاد یہ رو نہیں باکر دلا کھونی میں تو زندگی چپے لیوار آج چٹے ڈی مدینہ باہروں کھلو کے وے کھیا کوئی منا دیا لیتا بھیج بشیر پتر جد لمد مہاری اے گل سوڑے آئی جی اس تنو زین اللہ بے دین فرمایا بشیر جی مولا وانجل آنکار مولا کے آکھاں سیدہ دا آکھ مدینہ دے سردار والا این علی دی دی مامل دا پردہ ہٹا کیا دی بشیر انجناکھیا دے بی بی کیویں آکھاں بی بی آدھی آرگلی چاکھی لوگاں آگئیے جہن دا غازی مارا گئیے بڑے مانا نلی دیا دیا نو حضرت عباس بشیر سے آلم چایا گی ربان چا چار یا پانچ قدم ٹرے ہو سینا تے بی بی آدھی سجاد اکوری بشیر نو ساڑ دو زنو کے زمین تے بہ گیا عقیدہ تنصیر جو کہا حکم کرو دی علی دی اعلان نہیں کرنا بی بی آدھی اعلان تا کرنا ہے ماما بھینا دے حصے دی گا لے توان سمجھاوے ہائے کرے آئے تو کرسے لان بندے تیرے تو حسین دا پچھ سے ناکھی تیرا زربان آل کس گیا یا دی دا پچھے ناکھی بھج دے گھوڑے تو بادو کلم کر آکے جان پہ آکاسم دا پچھے ناکھی جین دا لاشتے گھوڑے بھاج گئے بی بی آدھی یہ منت پہ ہی کر دیا مدین نے دی کسے گلی جوی علی اکبر دی موت دا اعلان نہ کرے مرحبا 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 اتنی ہائے کرے آئے میں ہر مسائے بچا دا سیدہ دا نال اللہ مومن کا مزگم گواہ بن جاوے فرمایا کہ اندھی علی دی بی بی آدھی جڑی بھی رات انتدار چھے نا وہ پولے دو سال تو وہ سن سی تے مرن تو پہلے مروے سے چایا بشیر سے آلم ہر گلی بادار چلان کی تسکہ سنیا تاریخ لکھ دیئے غازی عباس دا پتر نا عبید اللہ اتھے آیا جتے دادی عمل بنین مٹی ہیں تے بیٹھی انج قدمہ تے ہاتھ رکھ کے پہ آدھے دادی دادی رونا بند کر لے فرمایا کیوں آدھے دادی ساڑھے سجن واللہ ہے آدھے یہ کہیں دس سے آدھے دادی ہک بند ہے جڑا علم چائی ود ہے جڑا ہر گلیچ پہ آدھے لوگوں مدینہ دے سردار واللہ ہے انتے دادی منت تو ہی دس سے آجو مدینہ دے سردار ہکو اکبر دباب ہے میری سینڈ پتر دا ہتھنا پہ آ اُبالے قدم چاہ کے اس چوہ کے چائن جتے بشیر آئی انج کھاڑ گئی ہے گا دی دی ما لو اے جملہ ہی اس دے بعد میں باوجی دی حوالے ممبر پہ کر دا ہاتھ دا اشارہ کر کہ آدھے اعلان تو کی تے آدھے ہاں ضعیف اعلان میں کی تے بی بی آدھے کیا کھئی آدھے میں آکھے مدینہ دے سردار واللہ ہے ان بی بی آدھے وہاں پہلے پہلے دسے آدھے میرا غازی ولی ہے یا کوئی نا آدھے بی بی غازی دا کیوں پچھ دیئے بی بی آدھے اگر میرے غازی دو خیرے وات حسین دو ہی ہے آدھے بی بی آدھے کہنا میرے غازی دو خیرے تو وات حسین دو ہی خیرے ان بشیر دا سر جھکیا ہاتھ بی بی غازی دے کچھ لگ دے ہو میرے تے میرے اللہ دا احسان میں عباس دی ماہ کمبر لگ پہ بشیر آدھے جے غازی دی ماہ اوہ با دھکا لفظ فاتحہ قبول کر لو توڑا پتر بھج دے گھوڑے دی زین تو جھن پی آ بی بی آدھے بشیر میرا غازی جو لتھا میرے غازی نو لہنہ لے کتنے آئے آدھے بی بی ایک بندیوار کیتا تیرا غازی سمین تے جھن پی آ امال بنی نا دی الزام نالا ماہ میں ہوا پیو ولی ہوئے کائناتے چھ ماہ پتر ہی نئی جمعہ سن دیا ہو ادھے میڑ دھوین رہ گیا جیڑا میرے غازی دی اکھے چک پاوے بی بی آدھے توتا دے ہک بندے لائے میرا غازی تا نو لکھ تو نئی لاندہ نو لکھ دا نائے بشیر مٹی تے جہن پی آئے بشیرہ دے نائی نو لکھ فوج تلاندہ یادی انو چوپ شبیر دکھا گئی ان دی ماہ ہوتے یا لید یا دھی یا دے ایک پال ویچ مانے آخری وین ادھو علی دھی جی پھر آدھا نو کر بی بی آدھے نائے نو لاکھ فوج تلاندہ یادی تے انو چوپ شبیر دکھا گئی ان دی ماہ ہوتے علی دی یا دھی یا دے ایک پال ویچ مان چلو بھیرا کھیت میں دو سترہ پڑ دا سائی بشیرہ دے ان دی بطری سا لگی کل محنت باسیوں ویلے مل پا گئی جڑا سین رکیہ تُو پہلے ان دی لاشت زینب مرحبا 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 چھوڑ دا پیائیس میں مر چلو بھیرا روک لے نو کرا جڑا سین رکیہ تُو پہلے ان دی لاشت زینب باوہ جی میں نے بذرگاندہ حکماند یاد آیا بذرگاندہ وینے بذرگاندہ وینے قیامت سائی اے دوالی دی تھی آگئی نانے محمد دی کبر تے ہر بی بھی اپنا حال پہ ڈس دیے کوئی آدیے نانا میری جادر لٹی گئی ہے کسی آکھ ہے نانا میرا سیر آلہ ماریا گیا کسی آکھ ہے نانا میرا جیندہ لاشت دھوڑے بھاڑ گئے ہر بی بھی اپنا دکھ سنائے رسول دی کبر ہلیے ہولے لے واز آئیے آلیا ہر بی بھی دکھ پہ سنائیں دیے تُو بھی تا کوئی دکھ دسے آ تلیاں ٹھے کے اٹھئے تے نانے دی کبر تے جھان پہ یہ اٹھائیں بزرگی کا باندھ پڑ دیا ہے نانے دی کبر تے ہاتھ رکھے آئیے بی بھی یاد یہ تیرے پکر دے کتل دی او بیس و نانا رہیے کریڈ پورے جاری میرے نال جناب دیاں دھی آن جڑا تھئی آس پیش بی بھی یاد یہ تیرا نامی ازا میچ سنیاں ہمیں او بازار چپندھے راو او سار ننگے وے کھکے ہس دے ہانو ملون دے کول دربا ایک باری ہلکے دے مات میں ہاتھ چپندھے راو رنیت وین کر کے پیادی یہ تیرا نامی ازا میچ سنیاں ہمیں او بازار چپندھے راو او سار ننگے وے کھکے ہس دے ہانو ملون دے کول دربا وین میرا آخری جڑا بند آجے توڑی ہائے نہیں کر سکیا آلیا دکھ دسی ہے نبی دی کے برحال گئی ہے آلیا لیواز آئیے سجاد آدھر رات کیوں رو لے سیدہ دے کیوں نہ رو ہوا میں مابد ماشاں ٹڑ دی ڈٹھئے سیدہ دے سجاد کوئی ہو جے دکھے جڑا قبر چینہ بھل سیا آدھے نانا میں نوماسوم آدھے دکھ کھا گئے رسول دی کے برحال گئی ہے آواز آئیے کوئی ہک دکھتا سناویا اچھا وین کر کے پیادے تیڑے دین بچڑتے اوہ میڈی بیڑ وہ نانا اٹور شام شہر بچ گئی اوہ اکبر دی شادی دے زیور وہ گھننال قبر ہے